سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ الذي انزل فيه القرآن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 رحمت اللہ وبرکاتہ پہنچو پہنچو تھے جیتے میں تنہوں پچھانا چاہنا یہ تسی نہ پہنچ سکے تھے میں پہنچ جانا پیشلے زمانے آج آج جدو قرآن مجید قرآن مجید پڑھے آ جا رہا ہوں دا سی اللہ اکبر اللہ استغفر اللہ نکلے کفر کفر نہ باشا کہ آزدلہ جو میں پہ نا کی دیئے ہیں نا اے قرآن پڑھنے دا استغفر اللہ ہونتے اللہ دی میرے بانینا جتے کتے بھی گئے ہیں آج چھوٹے چھوٹے ناظرہ قرآن پڑھنے آڑے بچے بھی قرآن پاک صحیح بڑھ دیں اوہ بکھری گالے کہ جنہوں اتے وے کے قیعت پڑھنے ہی نہ آوے قرآن دی تو آڑاو اللہ میں جیبر سید سبتین شاہ صاحب نکوی سچ بول دینے سچ کہنے دینے کہ مدر سے بند کرو یونیورسٹیاں بند کرو ایک جاہل اجل پرلے درجے دے اجھل بندے نو لے آکے ساڑے سرتے بٹھا دینا ہے تے پھر کیلوڑے پڑھنے دی پھر جے او بندہ جیڑا الف تو بے نہیں جاندہ کہوں جی پرلے درجے دا جاہل علامہ تے علامہ سانلائی زہیر کون ہوئے انہا نو کیڑا لکب دے ہوگے علامہ اقبال نو کی کہوگے یار کچھ دے انصاف تو کامل لبو اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے بھائیو قرآن پاک پڑھنے دا درس اللہ دے فضلال سٹیج دے جن لوگ جس ہستی نے قرآن پڑھنے دا بال سکھایا ساڑے جیسے خطیبانوں ایک کریڈٹ انہا نو ہی جاندہ ہے انہا دا نام نامی اس میں گرامی خطیب ایشیا و یورپ قاری عبدالعفیسہ فیصل آبادی بول دینے انہا نو قاری عبدالحفیسہ فیصل ہر بندہ قاری نہیں ہر بندہ قاری مولانا محمد عرشد بیگم کوٹی ایک دن کہنے دے نے مولانا مشریف شاکر صاحب کمال تبصرہ کی تاؤ صلی اللہ دے والی نے کہنے دے نے قاری صاحب استادہ نو کہنے لگے تُسی تقریر نہ کرو سٹیج دے آجاؤ تو آڑے تو پہلے وی خطیب تقریران کر جاند وی خطیب اپنے اپنے جوہر وکھا جاند تُسی آکے تقریر نہ کرو میکتے آکے ایک قرآن پاک دی ایت پڑ دیو ساریاں بھی دیاں بھی تقریران اس ایک ایت تھلے آجا دیا ایسے ایسے تبصرہ نگار بھی ہوں دے نہیں برکیف جناب اللہ اکبر اللہ اس سے واسطے آکھ ہے نا تبصرہ نگار بھی تقریران پڑھا کر پڑھا کر لکھنا نہیں آدھا کی کریا کر بولتے سے ہی رہ درہا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لئے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انوان پڑھا کر لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی سین کلکلے آڑی نہیں سین نو کاری لو کہندے نہیں یہ جی پریس کرنا ہے جو میں اس تری کپڑے نو پریس کردن دی ہلن نہیں دینا سین نو ہلن تیجے ہلن پہ ہی سین تے کاری پھر گادا ہویا پھر تو سادہ ہی قرآن پڑھنا پتہ ہی نہیں لگنا پات و بعد پات و بعد زا پڑھ دا پہ ہے کہ زاد پڑھ دا پہ ہے کہ زال پڑھ دا پہ ہے کہ زا پڑھ رہے ہیں انو پتہ ہی نہیں گا سارا ایک کورس ہی پتہ ہی نہیں جو مرضی پہ آوے ترجمہ الٹ پولٹ اندارے میں ہو جاوے اللہ دے پہن دیو اے دیکھو نا میں پڑھاں گا قل اے دیکھو نا قل ہو اللہ اے قاف دو نکتے اے دا منہ کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر کی کہو ہو اللہ احد وہ اللہ وہ اللہ ایک ہے تجھے قاف کشش آڑا کل کل پڑھ دیو تے پھر منہ کھا جاؤ کھاؤ قاف کشش آڑا کل کھاؤ کس کو وہ اللہ جو ایک ہے استغفراللہ مازاللہ استغفراللہ اتنا فرق پہ جاندے آنے تجھے نا رکھ ہے سادہ پڑھ دیں اگر مولوی صاحب تقریر تو واضح کر دیں پر قرآن سادہ پڑھ دیں وہ سادہ غلط دا نا سادہ رکھ چڑے تو ہڈی بھی سادگی عجیب ہے کفر تک مانے پہنچ جاندے مولوی نوچائی دا ہے میں ایک تیان تو پہلے کسے کاری جو سامنے چلو دو تین چار سال نہیں کوئی چھے مینے بیع کہ قرآن دلوث سے دکھا لیں وہ پریکٹس نہ کریں کچھ بڑے تس ہی نا اللہ اکبر اللہ ایسے واضح دے دے ارزالائیاں ایدر ویکنہ دراؤ میں ارزالائیاں نے علامہ اقبال کمالائی کر چھڑیاں علامہ اقبال علامہ اقبال سی سیال کو اڑ دی سرزمین بڑی سرخیز سرزمین علامہ دی سرزمین اللہ نے اسے دو علامے تھے ایسے پیدا فرمائے ایک علامہ اقبال تھے دوسرے علامہ اقبال کلہ کلہ بھاری کروڑوں انسان علامہ اقبال علامہ اقبال اور علامہ اقبال کبال کرتی علامہ اقبال میں نے تو انہوں اپنی جان کیا ہے کہندے نے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھیں درد کے انوان پڑھا کر لا رعیب تیری روح کو تسکین ملے گی تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آجائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینا تو سرور کونیل کے فرمال پڑھا کر وقال اللہ تبارک وطال في مقام آخر بل تؤسرون الحياة الدنيا پڑھا کر والآخرة خیر وابقا تبارک اللہم صلی علی محمد وَعْلَا 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 لِمُ وَعْلَا وَعْلَا صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی ذا نام یہ ڈا پیارا ہے جو دو نا لین آلہ کوئی نا لابدہ ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ یہ جو دل نو محبتہ دے روک پہندے نے روک اتنا پیارا نام جد اندر اتفاق اور اتحاب دیداوت اتحاد ایسا کہ انا لین آلی ہونٹ جب ہی پہندے ایک میری اتفاق اتحاد تقرار موجود ہے میرے نبی دے اس میں نام نام اور اس میں گرامی اندر اللہ اکبر اللہ اللہ میں اکیو علیہ آلی محمد و بارک وسلم و صلی علیہ حمد و سناء اللہ جل جل جلال و و و درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت میری اور توڑے پیر و مرشد رحبر و رحن و ما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ و آلہ و اصحاب ہی وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو معززین کرام اور میری قابل صد احترام معززات پہنو عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگا اندر دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت نال میرا تو اٹھا اپنے گھر اندر حاضر ہونا قبول و منصور فرمائے خوش قسمت لوگو جیڑے اللہ دے مہمان بنے بیٹھے حقیقت بات ہے میرا کوئی مہمان ہوئے میں عزت کرنا احترام کرنا کیوں جو بخاری شریف پڑی یہ سرے لوگ سنان نواز تے نہیں یہ عمل کرن نواز تے بخاری دی حدیث ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا آقا نے کہ جڑا بندہ مہمان دی عزت نہیں کر دا اللہ دی ذات تے ایمان نہیں اور آخرت دی دن تے بھی ایمان نہیں اللہ اکبر اللہ تے اسی ایس ویلے سارے دے سارے رب تے مہمان اللہ کہن دا میں اپنے مہمان دی مہمان نواز اپنی شایان نشان کرانگا تے کٹ تو کٹ کی مہمان نواز اللہ کرتا ہے حدیث قدس دا بفہوم اللہ کہندہ کٹ تو کٹ میرے کار چان والا مہمان وہ دی مہمان نواز جڑی میں کرنا وہ جنت انتی ہے کٹ تو کٹ جنت اللہ کہندہ ایس تو کٹ دوسری دی دا بفہوم اللہ کہندہ جنت تو کٹ میں اپنے اس مہمان دی مہمان نواز کرنا تے میں شرم مان دی شرم رکھ نالے آباد شاہ تیرے کار آئے بیٹھے اللہ سونے آسان مواف کر دے اللہ اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بیر اے ویخو بخش جان دا تے مواف آیا کیا اللہ اللہ اکبر اللہ میں حدیث کال ہی پڑھ رہے آسان کال کے پر سون اللہ پیارے نبی سونے نے فرمایا جس بندے دی زندگی رمضان المبارک دا میں ہی نہ آیا اور وہ بخش تو پہلے ہی ختم ہو گیا وہ بندہ ہلاک اور برباد ہو گیا اللہ 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 اکبر اللہ جی میرے پیارے ہلاک ہو گیا بندہ اللہ اللہ اکبر اے درویخنا سونے یاد رکھ لے اگر توحید نہیں تیرے دل اندر سارے بات سننے ساریا تقریران سننیا اور جناب اس سے طرح نمازہ پڑھنیا روزے رکھنے جا کرنیا سارا میلس تیرا زیرو زیرو ہو جائے گا اگر تیرا عقیدہ درست نہیں عقیدہ کیے اللہ زات بچوی کلہ اور صفات بچوی آخرت دی تیاری دا ٹاچ دے آنگا اور او دے اندر نوے مطالع نال جناب نوے خطاب ہوئے گا اللہ دے فضل نال میں کہنا کہ اللہ دی زات زات بچوی اللہ وحدہ لا شریک تے صفتہ بچوی وحدہ ہو لا شریک اللہ ذات بچوی کلہ تے صفات بچوی کلہ ادا کوئی ساجی تے کوئی شریک نہیں سونے آن اہم نہیں اللہ فرمایا فرمایا قل اللہ احد اللہ اصمد لم یلد ولم یولد ولم یک لہ کف احد صورت اخلاص اے ادا صورت اخلاص نہ کیوں رکھیا گیا اے اد اندر خالص تو ہی دے خالص تو ہی جس دل اندر نہ ہوئی خالص تو ہی دو والے تو بغیر خالص جنت نہیں مل سک دی جس دل اندر تو ہی خالص ہوئے گی اس سے نو پاک تے صاف خالص جنت ملے گی اس سے واجتے تھے میں لمبی چوڑی تقریر دا خلاص آئے بیان کی تائے ایک دن جوڑ پیا جوڑ نہ میں شاعر نہیں اہوے جوڑ جوڑ گئے میں کیا حدیث پڑھی یاں قرآن دیا آیات پڑھی کل ہو اللہ صورت اخلاص دی تفسیر پڑھی تجوڑ جوڑ جوڑ ہو گئے میں کیا اللہ سامد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریفہ گئے عوام دن رات اللہ سامد مولا پاک تیری ذات واحد لا شریک مولا تیرہ مقام قہار تیغفار مولا سونے تیرے نام وفور تیشکور مولا تیری یہ صفات اللہ سامد مولا بھاک تیری ذات نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا ہم سر لم یلی دو لم یولد یہ نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا ہم سر میرے مولا عالی شان پڑا تیرا در کر دی تعریفہ گئے عوام دن رات اللہ سامد مولا پاک تیری ذات تھمہ بنا مولا تُو ٹکا آسمان پیدا کی تے اللہ جی تُو جن انسان جان پید دلان دیتے ذرا ذرا بات اللہ سامد مولا پاک تیری ذات اگے جناب میں شاعر نہیں تیسرے جملے چوتھا نہیں جوڑ نا عادت شاعر لوگاں دی کہ اپنے کلام دے اندر آخری شیر ویچ اپنا نہ فٹ کر دے میں کہا چلو شاعر نہیں شاعر نہ دی نکل مار دا بیت میں ہی ہوں نکل اگلا تے شیر آنا نہیں میں کہا اس ہوں ہوں اگلا اللہ 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 چنگا سنو لگتا تیرا دربار کر دے معاف جڑے سن دے گناہ گار یہ نہیں کہندے جڑے بیٹھے گناہ گار جڑے پوری دنیا تو سن دے بینے لوگ سن دے رہن کہ یہ ریکارڈ چل دے رہنگے قیامت آگا اللہ ساریاں سنوالیاں نو محب فرماندہ ہی رہی جس ہی کہنے یا دعا ماں چا وست پیدا کرو دعا ماں چا وست پیدا کرو ہزی آگنیا اللہ اللہ چنگا اللہ چنگا سنو لگدائے تیرا تربار کر دے محب جڑے سن دے گناہ گار بہانیا نال محب کرے سنیں تیری ذات اللہ اس آباد مولا بھاگ تیری ذات اگلا آخری جملا گیا میں کہا میرا اللہ میرا مولا تیرا اللہ تیرا مولا پوری دنیا دا والی ہے ہر انسان سنے رب دا سوالی ہے نکے بڑے سارے آنڈی سنتا ہے بات سوڑے آنڈیا سارے آنڈی سنتا ہے نا ان سنا آنگے تھوڑی دیر بعد ایسی ارزان لام آنگے اپنیا اپنیا کلنا سنا آنگے اللہ کہندہ ہے جننے میں جننے میں سارا جان ہی کٹھا ہو جائے اپنی مرضی نال میرے تو منگنا شکلہ سنا ہوئی نا حدیث کیوں ہے حدیث آنڈا ہے نا جن فرشتے انسان ساریاں مخلوق آنڈیاں لا تعداد رہے کوئی بندہ نے جہ جان دا اللہ دی کتنیا مخلوق آنڈیاں کتنے جان نے اللہ دے سارے جہان دیاں ساریاں ہی مخلوق آنڈیاں سارے جان نہ دیاں ساریاں مخلوق آنڈیاں اپنی مرضی نال منگنا شروع کر دے ایک کوئی جی میں نے تو سو جنگل سوننے دا ہی چاہی دا اللہ دے دے گا دوسرا کوئی میں نے ہزار تو کٹنی بارے ہزار جنگل سوننے دا چاہی دا سوننے دا اللہ دے دے گا جو جو اللہ دیاں مخلوق آنڈیاں اللہ کہتا بیق وقت میں سارے انو دے دے وہاں تے میرے خزانیاں چیتنی بھی کمی نہیں آنی جتنی سمندر دے اندر سوئی نو داخل کر کے کڑی آ جائے سمندر دے پانی اندر کمی آن دی ہے وہ دے اندر آ جائے گی کہو سوئی گلی ہوئے گی نا پاہ میں کترے تھا پنجام آئیسہ لگے تھے پاہ میں سوہاں تھے پاہ میں آزار آئیسہ کیا ہو جی آخر سوئی تے گلی ہوئے گی نا پانی اتنا کم ہوئے گا اللہ دے خزانیاں چیتنی بھی کمی نہیں آن دی اوہ جے رب اس رب کو اللہ مگن آتے تھوڑا کہا دے انہ کی دے دے جی ایک بندہ کہند بابا جی مولانا بابا تبلیغ مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ آجی سیال کوڑ دی کا انفس ہوئے میں بھی اس کا انفس وجود ایک بندہ میرا بیان ہونا سی ہے جی بات بابا جی بیان کر رہے ہیں ایک منڈا آیا کہندہ بابا جی دعا کرو اللہ منو پتر دے بابا جی اوری مزایہ تبیہ دے بندے سندھتے بڑی پیاری گال کر دے سندھتے نالے مسئلہ سنا دے انہا دا کندہ سی تے بابا جی کہندہ ہے بیکھر میں بڑا بندہ قبولیت دے بڑے بندے جی دعا بھی اللہ جلدی قبول کرتا ہے کہندہ نے مسافر بھی ہیں ٹھیک ہے مسافر دے بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے نال کہندہ نے تیسرا بندہ مظلوم ہے کہندہ نے میری بیوی فوت ہوگی ہے میں مظلوم ہی ہے حساد تا لوگا نو کہندہ نے قبول ہے یدیاں ساری ہیں شرطہ میرے جائگیاں نے تے دس ایک منڈا چاہی دیا کہ دو وہ کہندہ ہے بابا جی ٹھہرے آجی ایک منڈ ٹھہرے آجی میں اپنی بیوی نو پہنچا ہوا اوہ ترے آنا بندہ پر آنو منڈا ترے آتے بابا جی کہندہ آو مڑے آ بابا جی رہندہ آسی اوہ واپس آجا مڑے آ دو کے پیٹر ہی منگانے پہنے اے اللہ دیکھو کیسا مسئلہ سمجھایا ہے کہ مطلب دو دن ہی پھلان دی آتے پھر وہ سینے دی محبت کے تھوں آئے گی اللہ اللہ اکبر اللہ بار کیف اللہ اکبر اللہ یہ سوات دیتے اردال آ رہے آنا میرے پیارے ویر میں اللہ دا قرآن پڑھے آتے ایمان تعدہ ہو جائے اللہ کریم نے فرمایا توجہ فرمانا شعر رمضان اللہ انزل فی القرآن فرمایا اے اوہ مہینہ جتے اندر قرآن نازل کی تا گیا ہے اللہ کریم نے ٹرود فرد کرا دیتے نے ایتاں بار بار سنیا اور ایدہ فلسفہ کی اللہ اللہ کم تتاقو تاکہ تسی لوگ متقی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ اللہ توانم متقی اور پریزگار ویکھنا چاندہ ہے اے درے کو قرآن دی بہار تھوڑی ہی لگ جائے ایمان تازہ خوجان ابو داود شریف دی حدیث ایک آزار چار سو اٹھ سٹھ نمبر صحیح سندنال حدیث موجود ہے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا زیین القرآن بیسواتی کم قرآن مجید پڑھو سونیاں وازانال خوبصورت وازانو بڑا سوار کے پڑھا کرو اوہ بخاری شریف دی حدیث بھول گئے ہو اللہ دے پیارے نبی فرمایا لیسا منہ والی حدیث میرے نبی نے فرمایا لیسا منہ لم یتا من لم یتغن بالقرآن جڑا بندہ قرآن مجیدنو فرنو منال نہیں پڑھدہ اوہ لیسا منہ لیسا منہ اوہ ساڑے وچوں ہی نہیں ہے نہیں آندہ تے بکھری بات ہے صاف کہہ دے میں نو نہیں آندہ پڑھنا ہے میں چاہیدہ تے جے بندہ آئے جے سڑے آئے اپنی کمزوری نو چھپان واسطے کبھے اوہ اے تے جی وائس آنا گفتگو اے تے خطیب آنا ایک اڑا علمی گال لے علمی گال ہوئے جے تے جلم ہو بھی نا اپنی گال نو چھپان واسطے حالانکہ مجھے پڑھنا ہی گلت ہے صدی طرح میں نے نو نہیں پڑھنا آندہ پڑھنا ہی میں چاہیدہ ہے کیوں جی ورنہ لوگ پڑھے لکھے نہیں لے پڑھ گے تو اسی نظر مار ہو گی اب کو تاریخ تو ہڈیاں اولادا چاہ کسے نو پڑھن دی لوڑ ہی نہیں رہ گی پھر کون تین سال حفظ تے لاندہ ہے کون تین سال تجویر تے لاندہ ہے کون ہے جی قرآن پڑھے گا پھر جے انجا کہا جائے ایک گڑھا علمی بات ہے اے جی کرنا کہا پڑھے لکھے اور سڑے پڑھے نہیں سڑے ہو انہیں وہ لوگ سڑے ہو انہیں اندروں پڑھے پڑھے نہیں پڑھنا ہورند ہے سڑنا ہورند ہے علم باستہ علم چاہیدہ ہے کیوں جی اللہ ترغیب انجدی دلاؤ کے لوگ منت کرن کیوں جی لوگ پڑھن منتا کرن راتا جاگن انجدی تعلیم دے ہو اے ترغیب لوگ پڑھنا ہی جھڑ دے اکھنے جی نہیں پڑھنا ہی نیان دالے کوشش کرے گا تے بال لائے گا نا حافظ محمد یا یا عزیز میر محمدی سب کہو رحمت اللہ اللہ دے ولی بابیان پڑھا دے سڑنا پتا ہے نا تبلیغ دے آن دے بابیان لے جان دے بابیان پڑھو بابی ملک چو کٹھے کار لینے تبلیغی جماعت آرے تے کٹھے کار کے کہنا پڑھو قرآن پاک جڑے نہیں پڑھے بابیان نے کہنا آج نے زبان تے نہیں چاڑتا آپ صاحب فرمان دے پڑھی جو تُس ہی پڑھو پڑھی جو اللہ کہہ گا فرشتیوں میرے انہ بندیاں یا نیکیاں جڑھی جو ہاں ہاں پڑھی جو اللہ فرمائے گا مار مار چھانا جنت اچھ وڑھی جو پڑھی جو جنت درجے جڑھی جو کیا بات کیا بات ایک دو دو مثال چھوٹیاں چھوٹیاں دے کہ اگر میں اپنا بیان شروع کرنا اللہ دی میرے بانی نالتے ہو چھوٹا جا بیان ہوئے گا کیوں تُس ہی تھکے روٹے پہ ہو اکھیر ہوئی پیئے توڑھی نہیں ہوئی ہے جڑھے بندے تھکے نہیں بلکل چوکو چمان دو کے بیٹھے نے ہاتھ کھڑا کرو گا بھلا جڑھے تھکے نہیں انہوں نے کئی سوچ دے پہنے پتا نہیں کیا کیا مولوی اور وہ ایسی چکانیاں نہیں دندے ہاں جی ہو گیا اگر آتھ رڑھا کرو گا جڑے گے میرے توقع میں لے ساری کار لنے ساری اپنے آپ دو کار دنے مولوی اور دا لے نہیں نہیں یہ جنہی کسی کہتے ہیں در ویکھنا درہ اللہ اکبر اللہ اللہ میرے تیرے پیارے مابو پیغمبر حضرت محمد کہو کہو گج کے گج کے کہو سلاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلاللہ علیہ وسلم میرے نبی دا تیابی سید بن حدیر یہ حدیث کتے تھے کتے ہاں دی بخاری شریف جوی اور مسلم شریف جوی تو ہاں کتابہ حدیث موجود ہے حضرت سید بن حدیر رضی اللہ ہوتا لالو قرآن دے کاری اپنے گھر دے اندر تحجتی رماز اندر سور بقرہ دی تلاوت کر رہنے یہ نہ دا بیٹا یا یا کول ستا گھویا نہ لی کھوڑا بنیا ہویا تلاوت کر دے پہنے اچانک کھوڑے نے اچھلنا چھرو کر دیتا پدکنا چھرو کر دیتا جناب جی کوئنج لگیا جویے دے بچے نوں اپنے سماتل لے رہن دائے اس واتے درہتے تلاوت باندھ کر دیتی اگیوں پچھوں سجیوں خبیوں نظر آماریاں کچھ نظر نہ آیا آسمانہ بنے وے کھیا بدل دا ٹکڑا سائے بان چھتری نماغ اید اندر ستارے آدھا چھونڈ نظر آیا تارے جل مل جل مل پہ کر دینے ادرہتے ہو سہد فرما دینے میں دوسری مرتبہ تلاوت شروع کر دیتی گھوڑا کے نالوں سے آدھا ہوں چھل دائے میں تلاوت باندھ کر کے وے کھیا گھوڑا رک گیا تے بدل دا ٹکڑا میرے سر دے پہلے نالوں قریب نظر آیا اید اندر ستارے اگی نالوں سے آدھا جگمک جگمک کر دے ہوئے نظر آئے کہ اندرہ تیسری مرتبہ تلاوت شروع کی تھی میں آکھا کھوڑا میرے بیٹے دی جان لیندہ ہے جل دی نال تلاوت باندھ کر کے ہوتا وے کھیا اے بدل دا ٹکڑا چھتری نما سائے باندھ ستارے آدھا چھونڈا اے میں آہستہ آہستہ اُتا ہندہ نظر آ رہے آئے کہ اندرہ میرے پیک دیاں میک دیاں میری اندرہ تو غائب ہو گیا میں سویرے سویر اللہ دے نبی دی خدمت اندر آدھ رویا میں کیا سونے آئے اینج 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 جناب مسئلہ بنیا میرے نال پیارے نبی نے فرمایا تو تلاوت جاری رکھ دیو قرآن پڑتا رہن دیو عرض کر دینے یا رسول اللہ منو معصوم جانتے ترس آ گیا میں کہہ جان لیندہ ہے میرے بیٹے معصوم تھی جان لیندہ ہے گھوڑا اس واضح میں منو تلاوت باندھ کرنی بھئی میں تلاوت باندھ کی تھی اے ستارے جن مل کرتے کرتے اے سائے بان میرے یہاں اکھاں تو غائب ہو گیا او جل ہو گیا اللہ دے پیارے نبی فرما دے نے سونیا یہ بدلدہ ٹکڑا تے نہیں سی میرے علامہ ساندھ جملے جو میں نے یاد نہیں یہ بادل کا ٹکڑا تو نہیں تھا یہ تو تیرے رب کی رحمت تھی جو تجھ پہ سایا کرنے لگی تھی تے پھر اللہ دے نبی نے فرمایا سونیاں وَتِلْ قَلْ مَلَائِ قَدُوْ دَنَتْ لِي سَوْتِكْ سونیاں یہ فرشتے تو نہیں سن یہ بدل دے ٹکڑے تو نہیں سن یہ ستارے تو نہیں سل مل کردے ہوئے یہ ستارے تے نو لگ دے سن یہ تے رب دے فرشتے سے دنا یدنوں دے قریب ہونا یہ تے تیری آواز سن کے قرآن دی تلاوت سن کے تیرے قریب آئے ساں اللہ دے نبی فرمایا لَوْ قَرَاتَا کل سنوالی لَوْ قَرَاتَا اسے دگر تلاوت کرتا رہ دیوں قرآن بُلو قرآن پڑتا رہ دیوں فرمایا اللہ سبحتا دیں چڑ جاندہ یَنْدُرُ النَّاسُ إِلْيْحَا لوگ اپنی آنکھا نہ لینا فرشتے آنو ویکھ دیں اگر فرمایا لَا يَتَقْوَارَ مِلْهُمْ اے فرشتے لوگ آنکھاں تو چھپنا سکتے سبحان اللہ میرے پیاروی اہمینی اللہ فرمایا اے اوہ مہینہ جے شارو رمضان اللہ دی اُلْسِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ یہ دے اندر قرآنِ مجید نازل کیتا گیا ہے ہنو گل سمتے آجے سونے آن دنیا دی بیلیو دنیا دے ڈل گایا اللہ فرمایا بَالْتُوْ سِرُولَ الحیاتَ الدُّنْيَا دوسری دے لوگو جیڑے دنیا نو ترجی دین دے ہو وَالْآخِرَتُ خَيْرٌ وَعَبْقَاءُ فرمایا آخرت بیتر ویئے اور باقی رہن والی ویئے آخرت باقی رہن والی ویئے اے درویکنا میرے تیرے پیارے مابو پہمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر دے بیٹے عمر میرے نبی کو لے تشریف لے گئے پیارے نبی یہ میں کمیت ستا ریاں خویا اللہ دے نبی نے تہبت بنیا خویا تہبند میرے نبی نے لکدہ کپڑا بنیا خویا حضور چٹائی دے لیٹے ہوئے میرے نبی ستے ہوئے ارام کر رہے سن حضور اٹھے عدرت عمر نو میں کہ میرے نبی اٹھ کے بے گئے ویکھے آتے میرے سونے نبی دے سونے تے پیارے ملاہم جے جسم دے چٹائی نے نشان پائے ہوئے چٹائی خوبی ہوئی حضور اٹھے عمر نے ویکھے آ اتنے پیارے نفیز ترین ملاہم جسم دے چٹائی نے اپنے نشان پائے ہوئے نے حضور اٹھے عمر نے کمرے وال ندر ماری ویکھے آتے جو سا دے برابر یعنی کپڑوں پے دے برابر وہ سا دا سی پونے تین سیر دا دائی کلو دا لالو او دے پرا پر مطلب دو کلو بھی ہو سکتے نے پونے دو کلو بھی ہو سکتے نے انتہ دے نالا کھیا یعنی پڑوں پے دے برابر تقریباً چو پہے ہوئے کمرے اندر اور ایک باسے میرے نبی دے کمرے اندر ببول درخت پتے پہے ہوئے آگ جلان واسطے نا انہیں کے پتے پہے ہوئے چو انہیں کے تیننے کی پتے آگ جلان واسطے اللہ اللہ اکبر اے دنیا میرے نبی دیو نال ایویج کمرے دے اندر ایک مشکیزہ لٹکتا پہ آئے کسے لکڑی نال کلی نال اہنی او لٹکتا پہ آئے مشکیزہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی حالت بے کے روئی پہ آنسو جاری حضرت عمر دیاں کانچو میرے نبی نے فرمایا مایوب کی کیا عمر بن الخطاب عمر بن خطاب سونے آن کیوں روندہ پہ آئے حضرت عمر گیند نے سونے آن کتھے اللہ دے نبی تے کتھے کیسروں کس رادیاں حکومتاں تے موجاں کتھے اولاں دے محلات تے اولاں دیاں اولاں دے باغات تے اولاں دے ریشمی بستر اولاں دے ریشمی لباز کتھے اللہ دے نبی حلاکہ تے اولاں دے نبی تے اولاں دے نبی حلاکہ تے اولاں دے ریشمی بستر اولاں دے ریشمی بستر تے اولاں دے ریشمی بستر تے اولاں دے ریشمی بستر حضرت نے فرمایا ترمدی شریف دی حدیث ہے بلکل صحیح سا ندنال اللہ دے نبی نے فرمایا خبردار خبردار اِنَّ الدُنْيَا مَلْعُونَ اِن دُنْيَا سَارِ دِسَارِ مَلْعُونَ وَمَلْعُونُ مَا فِيهَا جو کو جد اندر ملعُونِ اِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ مَگر اللہ دا ذِكْر مَگر اللہ دی یاد باقی سب کچھ ملعُونے اللہ دی یاد اور دوسرے نمبر دے فرمایا وَمَا قُوَلَا اور او عمل جڑے اللہ نو جنگے لگان او کم او عمل ہاں جی او کم جڑے اللہ نو پیارے لگ دینے او ملعُون نئی نالک اور بات فرمائی اللہ فرمایا جی ہاں جی عالم او متعلم علم والا علم جالن والا عالم اور علم پڑھنے والا سکھن والا طالب علم اے نہیں ملعُون باقی سارے دا سارا کچھ ملعُون اللہ اللہ اکبر اللہ اے در ویکھنا ذرا میرے تیرے پیارے نبیدہ سے آبی دو خدیثان سئی سند نال میرے نبیدہ سے آبی ذمہ دارا میرے نبیدہ سے آبی حضرت ربیہ بن قاب بن مالک جی جناب حضرت ربیہ بن قاب بن مالک عسلمی رضی اللہ تعالی جانتے ہونا میرے نبیدی خدمت نوں بہت زیادہ خوشی نال کرتے سن میرے نبید خادم حضور نوں لوٹا لے آکے دینا مسلح لے آکے دینا کسے چیز تھی لوڑ پویتے فور ناظر کر دینا حضرت ربیہ فرما دینے میں نیڑے 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 اللہ دے نبیدے قریب قریب رات گزاردہ یہ دا مطلبین اللہ دے نبیدے نال کے قریب حجرے دے اندر سوندے نہیں نہیں یہ میں حجرے دے بار صحابے صفادہ چبوترا صحابے صفادہ چبوترا جی تیلماز اللہ دے دروازے دے قریب قریب نیڑے نیڑے رات گزاردہ یہ نہیں کیا سوندہ سوندے دے ہی دیسے اللہ اللہ اکبر اللہ سونہ اندہ دے دور جا کے سون جا دے ایک پاسے کیوں جی دور ایس تو نہیں جا کے ارام کردے سن کہ پیارے نبی رات نوں اٹھن حضور نوں لوٹے دی لوڑ پوے پانی دی لوڑ پوے مسلح دی لوڑ پوے ربیہ تو سندہ ہی رہو ہے خراتے ماردہ ہو یا اللہ دے نبی دے دروازے دے نال نال نیڑے نیڑے سوندے سن کہیں دے ریکی ویری اللہ دے پیارے نبی اپنے گھر دے اندر اٹھے حضور نے اپنے نالین مبارک بہنے میرے نبی نے پہلا قدم چکی ہے تے ماری جی آٹائی تے میں اٹھ کے بہ گیا میں اٹھ کے بہ گیا اللہ دے نبی سونے باہر تجریف لے آئے جلدی نال میں دوڑیا دوڑیا لوٹا لے کے کھڑا ہویا اگے حضرت نوں لوٹا بیش فرمایا میرے نبی نے اپنا ہنجی کا جناب ضرورت پوری کرنے دے باہر تجریف لے آئے لوٹا میں حضرت تو پکڑیا تے بزو کروان لے گیا میرے نبی نوں بزو پیا کروانا حضور میرے چیرے والوے کے فرما دے نے اوہ ربی آہا آج دے دن مانگ جو کچھ منگڑا ہے جیڑی چیز منگڑی ہے مانگ میں تنوں دے وان مشرق بندہ ایک کوئی روڑ ٹکڑا اینا بیان کرے گا کاری صاحب تے اگے پھر شرق دے تے واز اللہ بھی دیندہ ہے اللہ بھی مشکل حل کردہ ہے نبی بھی کردہ ہے اللہ بھی داتا نبی بھی داتا فلان ایس طرح شرق دے پول بنتے اگلا جملہ نہیں بیان کرنا حالانکہ لوگو اے مسئلہ کو سونا تے سوچا مسئلہ کے اچھی کہنے اللہ دے نبی اپنی مرضیوں بول دے نہیں میرے نبی اپنی مرضی نال ہونٹ کھولتے نہیں اللہ دے نبی نو الہام ہو گیا تین قسمانے ویدیاں ایک دے جبریل لے کے آن دے نے کیوں جی دوسری قسم الہام ہو جانا القا اللہ دل اندر بات ڈال دے ہوئے اے بھی ویدی قسم ہے تیسری قسم نبیان دے خواب ویدیاں کسمان چوئے کسم ہون دے نے اللہ دے نبی نو الہام ہو گیا ہو گیا کیوں جی اور اگے وضاعت بھی کر دیتی پیارے نبی نے دوسرے ٹکڑے دے اندر اللہ دے نبی نے وضاعت فرمائیے میرے نبی نے فرمایا سونیاں جو کچھ میں اللہ کو لو منگاں گا تیرے وات اللہ میں ضرورت فرمائے گا آہا مانک جو کچھ منگنا ہے حضرت ربیہ کے دنے سونیاں اللہ کو لو اپنا جنت وچھ سنگ ساتھ مانگ دے اللہ اللہ میرے نبی فرما دے نبی ربیہ دا سے دے علاوہ اور کچھ چاہیدہ اور کچھ بھی چاہیدہ ربیہ سن ربیہ کہن دنے سونیاں حضور وعر بس بس سونیاں یہ ہوئی کچھ کی مطلب میں نے تو اڑا جنت سنگ ساتھ چاہیدہ سبحان اللہ میرے نبی سونے فرمایا اوہ پیارے بڑا بڑا میچ پایائی بڑا بڑا میچ پایائی تے ہون اج کر فعیلنی علا ذالکہ کترات سجود سونیاں بوتیاں بوتے سجدے کر کے ہون میری مدد کر اللہ نے فرمایا میری مدد کر کی مطلب میری دعا جلدی قبول ہو جائے گی سجدے بوتے کریں گا نفل بوتے پڑیں گا اللہ میری دعا جلدی قبول کرے گا یہ مطلب میری مدد کر بوتے سجدے آنا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ لوگوں کیڑی کیڑی بات کریے تے کیڑی کیڑی بات چھوڑیے میرے تیرے پیارے مابو پہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دے انصار صحابہ میرے نبی دی خدمت اندر حاضر ہوئے کیوں جو اونٹا تے پانی لد لد کر کے اپنیا فصلہ نو پلانا اون آواز تے مشکل گدریا کیوں جی فصلہ زمیدار لوگ لگ دے اپنی فصل پانی لد لد کے لے پلانا بہت 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 ہی مشکل ہے صحابہ نو جدو مشکل گدریا شاک گدریا تے اللہ دے نبی کو لے گئے کٹھے ہو کے حضور نو آکھی سونے سنو نیر کھٹن دی اجازت دے صحابہ کٹھے جا رہے ہیں نا میرے نبی نے میرے انسار صحابہ ایوے کٹھے ہو کے آرہین اللہ دے نبی خوش ہو کے اٹھے انہ دے استقبال واسط چل پہ آپ فرماتے ہیں مرحبا بالانسار مرحبا بالانسار دو ویری فرمایا خوش شام تید آنے کا شکریہ آلن سالن مرحبا جی آیا نو سات بسم اللہ ویلکم اللہ دے نبی نے خوش شام دید آکھے آئے میرے پیارے نبی صل اللہ علیہ واسلم نے استقبال فرمایا تے ویلکم آکھے آئے میرے نبی دے صحابہ جے گال کرنا ہی چاہتے نے اللہ دے نبی نے فرمایا صحابیو آج دے دل چوکو جب منگوگے میں تو آنو دیاں گا نال فرمایا اسعال اللہ خول کم میں تو آٹے واس دے ہنگی اسعال اللہ خال کم میں چوکو جل اللہ کو لو سوال کرانگا اللہ کم تمہارے لئے اللہ آطان مگر اللہ میں ضرور عطا فرمائے گا تے صحابہ کہن دینے یار موقع نو غنی مت جان موقع تو فیدہ اٹھاؤ اسی لوگا نا اسی نہیں فیدہ اور موقع نو غنی مت جان اور کی کرنا دنیا دیا نہران دا اللہ دے نبی گلو جنت دیا نہران کیوں نہ مانگ لئیے یار نبی نو حقی سوڑے جنت دیا نہران دیا دیا صحابہ نو پتا سی جتو معافی مل گئی تے معافی تو بعد اللہ جنت آتا فرمان دائے معافی تو بعد بولو معافی تو بعد جنت مل دی صحابہ کہن رہے یا رسول اللہ اللہ دے نبی سوڑے سوڑے بات مغفرت مانگ دی اللہ کو دعا کر دے اللہ سوڑے بخش دے مغفرت فرما دے میرے نبی نے آکھ اللہ مغفر للانصار ولی ابنائی الانصار ولی ابنائی الانصار اللہ انصار یا نو بخش دے انصار دیا اولادا نو بخش دے اللہ انہ دیا اولادا دیا اولادا نو بخش دے آخرت آخرت انج بناوے تے انہ آخرت چاہی دی دنیا چاہی دی اسی کہنے ربان آتی دنیا حسنا تم وافلا دنیا تو مراد دنیا دے پیسے دولت 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 مارنا ترجمہ اپنی مرضی دائی کری جانا کیوں جی ہائے میرے اللہ نا نا ایسی دنیا بھی چنگی تے آخرت بھی چنگی دنیا چنگی تا سونیا تیرا روزہ کزانہ ہوئی دنیا چنگی تا یہ تیری جماعت کزانہ ہوئی سیابی ارسول فرمان دے نے کسی آپی سی اوڈا سارے نماز کسی نے مشورہ دیتا اللہ دے نماز پڑھ نا تیری او سیابی ہاں کاب بن مالک حضرت کاب بن مالک کہند نے مینو جناب جنی واری بھی بھی بکھے آئے او بندہ کاروی سارے نماز دی جماعت بھی نہیں چھوٹی تکبیر اول نال ہر نماز ہونے پڑ نہیں دے جدو مسجد والے آما نماز پڑھ نماز تے پھر نماز پڑھ کے اپنے کاروال ہیں دے گول واپس جام میں آن دا بھی سواب ملے تے جان دا بھی سواب ملے اللہ دے نبی فرمایا سوڑے جو کچھ تیرے دل اندر چاہت سی اللہ نے ساری دی ساری پوری فرما جو کچھ تُو جان نا سب کچھ اللہ نے تنہو عطا فرما چھ سبحان اللہ لمی چوڑیاں دی سان دا خلاصہ پورے میرے ڈیڑھ گھنٹے دی تقریر دا خلاصہ جے ایدر ویخنا آگئی بہار میں کیا سی مومل علی موسم بار آیا بڑھ کے آیا شار رمضان اللہ زی انزل فی القرآن یہ قرآن او بہی ناجڑا جی جی اندر قرآن اتریا ایدر اکم مومل دی رزق ودھان آیا سارے آنکھوں نا گانو مٹان آیا تیرے میرے دل دا قرار آیا مومن علی موسم بہار آیا اگلی گال سون ذرا ماہ غفران ماہ غفران من تھار آیا مومن علی موسم بہار آیا لوگ و برکات دا عظیم سایا دو زخط تھی کرنے آزاد آیا لیک اخوت صحیح سکا پکیاں دی ساندھا جناب پکے راوی دے اندر حدیث سن سن سی سن دنال ایدر وے کو مومن آدھے آجیہ لیکے اخوت پیار آیا آئے مومن علی موسم بہار آیا آئے رکھ رکھ لیے روزے تے قرآن پڑیے لکی سی جنات آدھی آئیے آئیے چڑیے رکھ لیے روزے تے قرآن پڑیے لکی سی جنات آدھی آئیے چڑیے نیک آدھے پڑ کے امبار آیا آئے مومن علی موسم بہار لوگ آگ دنے اک دی ستر بن دی لیکن حدیث کم زور آم دنہ تے اندر تیری اک نیک دا سواب دس گنا تو لے کر کے سات سو گنا تک ود حد تا جان دا باقی نیک دے عجر بھولانے کی داجر سات اللہ نے مثال دے کہ سمجھا آئے آم دنہ دے اندر روز آدھا نہیں تھے آم دنہ دے اندر اک روپیہ خرج کرن والا او دی مثال جی جمیں اک دانہ اک دانہ ام جناب زمین اندر گڑے آئے او دیا سات بالیاں نکلی آنے او دے دیکھ اک سٹ ڈالا گیا اک سٹ اندر سو سو دانہ اک سات سو مل گیا نا سوا اگ فرمایا واللہ خوی ضعیف لی مئی آش اللہ جی دواز دے چاندہ اس لالوں بھی زیادہ بدھا دین دائے اس لالوں بھی رزق زیادہ بدھا دین دائے اس واس بل سونے او زیادہ رویت او دا مسئلہ چھڑ دے کیوں جنہی دیر تک بیان دیری کر دے رہے بولوی بیان کر دے ریسرچ دا دو اور تحقیق آنے پاس آؤ اپنے آپ اندر ریسرچ آنے پاس آؤ اور تبدیلی ایس چیز دا آئے کہ کچھ نہ کچھ کر دے پڑھ دے رو لکھ دے رو اپ تحقیق آنے پاس آؤ اے نہیں مکی تے مکی مار ساری زندگی کو جگر تے چلے رو اے درو اکھ سونے تو ستر گنا کہنا ہے اور روزیاں دے مہینے تو علاوہ سات سو گنا تے سات ہزار گنا نیکی لے سکنا ایک نے کی دے بدلے اے تے روزہ جس بندے نے عام روزہ میں حدیث پڑھ دا آیا عام روزہ رکھی نفلی روزے دی بات فرمائے ایک روزہ اللہ دی رضا واز تے رکھی آئے اور صدق دل روزہ رکھی آئے وہ دی زندگی دے سارے دے سارے صاحب کا گناہ محاف کر دی تے جان دے فرضی روزے دا صحاب دے دسے یہ نہیں اللہ کہہ دا بس میرا میرے کو لائے گا میرا بندہ میرے کو لائے گا میں جانا تو میرا کام جان روزہ میرے واز تے رکھے ہے تے پھر میں انہوں صحاب دے آنگا اور کوئی لگی سیڑھی جنت آئیے 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 چڑی نیک آدھا بن کے امبار آئے مومن علی موسم بہار آئے جندر شیطان تی لگائے جان دے جنت آنگا غات بھی سجائے جان دے جندر شیطان تی لگائے جان دے نے جنت آنگا غات بھی سجائے جان دے نے او جل تالی کرن تی آئی آئے مومن علی موسم بہار آئے بن کے پلاندی میکار آئے مومن علی موسم بہار آئے اللہ تعالی سنو مل کرن دی توفیق عطا فرمائے منٹ منٹ لگائے اللہ قبول فرمائے اللہ ساڑی آخرت بیتر بنا دے وے الحمدللہ رب العالمین والسلام اسلام علی رسول کریم رب رحفظنا بمسائب الدنیا والآخر اللہ سڑے گناہ اور غلطیاں معاف فرما پریشان حال بندین پریشانیاں دور فرما اللہ جتنے بیمار نے سارے بیمار انہوں صحت کام اللہ آجل آتا فرما اللہ اللہ اپنی رحمت نال ایک بہن سیجی اللہ گر تو بیٹا ایکسیڈنٹ ہویا مین نہ ہوگیا ہستانا چلے کہ پھر دے فیصل ہستان چاہ جائے انہیں دعا دی درخواست کر رہی سی بہن انہوں بیٹے انہوں اللہ شفاہ آتا فرما اللہ مرے والدین سمیت اللہ جنا 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 جو جو فوت ولی کامل جنا محترم مولانا محمد شریف اللہ انہوں مخفرت فرما انہوں در جے بلند فرما دیگر فوت جو اللہ کروٹ جنت الفردوس اتا فرما اللہ انہ دیا اولادانو قیامت تک واسطے توحید ہوتے قیم دیم رکھیں اللہ یا اللہ ساڑیا اولادانو چو قیامت تک واسطے کو مشرق پیدا نہ فرمائی اللہ راہ اندر دعا لٹان والے دولت خرچ کرنے والے پیدا فرماندہ ہی رہی تے جے خرچ کرنگے اللہ تو اپنے وعدے نبھاندیاں ہویاں انہ دے رزق وداندہ ہی رہی تے رزق ود جاندے پھر ایمان ڈول جاندہ ایمان کٹ جاندہ اللہ پھر ایمان میاں فاسطہ بھی فرماندہ رہی اللہ اس مسجد رہن دی دنیا تا بات فرما میرے حضرت مولانا کاری محمد شریف شاکر صاحب انہ نے ماشاء اللہ مسجدان دے جان بچھا تے بڑی میند کی تی جگہ جگہ دے مسجدان جگہ جگہ دے اللہ سننے انہ دی بھی اس نیکی نو قبول و منظور فرما نکانتا دواب الرحیم و سل اللہ کو علی نبی جلسے بھائی بات سنو جلسے جڑے